اسلام علیکم ای بریوان امید ہے آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے میری آج کی ویڈیو تھوڑی موٹیویشنل ویڈیو ہے کچھ پوائنٹس ہیں جو خود کو موٹیویڈڈ رکھنے کے حوالے سے میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتی ہوں اگر ہم ان پوائنٹس کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کر لیں تو ہماری زندگی بہت ایزی ہو سکتی ہے اور ہم اپنی زندگی میں بہت موٹیویڈڈ رہ سکتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ خود کو اپریشیٹ کرنا سیکھیں جب ہم خود کو اپریشیٹ کرتے ہیں تو ہم خود کو اپنی ہی نظر میں بہت پریسٹیجیوس بنا دیتے ہیں اور اپنا چیلنج اپنے لئے خود سٹ کر رہے ہوتے ہیں اور یہی جو چیلنج ہے وہ ہمیں زندگی کے اپس اینڈ ڈاؤنز کو فیس کرنے کی حمد دیتا ہے کہ ہاں ہم اس قابل ہیں کہ ہم لائف کے اپس اینڈ ڈاؤنز کو اور زندگی کی باقی مشکلات کو بھرپور طریقے سے فیس کر سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنی صلاحیتوں کو پہچاننا چاہیے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے اندر کون سی صلاحیت زیادہ ہے مینز کہ اگر ہم ہاؤس وائف ہیں تو کوکنگ زیادہ اچھی کر سکتے ہیں ہاؤس کیپنگ زیادہ اچھی کر سکتے ہیں بیکنگ زیادہ اچھی کر سکتے ہیں اگر ہم ورکنگ ہیں تو ورکنگ میں کون سے شعبے میں ہم زیادہ ایکسل کر سکتے ہیں کون سا ہمارا پلاس پوائنٹ ہے کون سا ہمارا ویک پوائنٹ ہے مینز کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری کیپیبلیٹیز کیا کیا ہیں میرا تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اپنے آپ کو موٹیویٹ رکھنے کے لیے keep your mind control in your hand مطلب یہ کہ اپنے mind control کو اپنے اختیار میں رکھئے کسی بھی دوسرے کو یہ اجازت مت دے کہ وہ ہمارے mind کو کنٹرول کرے کہ وہ چھوٹی سی بات کہہ دے اور ہمارا سارا دن برا گزرے وہ چھوٹی سی بات کہہ دے اور ہمارا جو ہے وہ mood off ہو جائے اپنی workplace پر بھی ہم صحیح طرح سے کام نہ کرسکیں اپنے بچوں کے ساتھ اپنی family کے ساتھ ہمارا mood off رہے یہ کسی انسان کو کوئی اجازت نہیں ہے کہ وہ آپ کے mood کو کنٹرول کرے اور آپ کا mood off یا on کرنے کے جو buttons ہیں وہ اس کے پاس ہوں not at all میرا اگلا point یہ ہے کہ اگر ہم خود کو mood دیویٹ رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے کام کو smartly کرنا آنا چاہیے اگر housewife ہے means کہ کوئی آپ نے kitchen میں ضروری نہیں ہے کہ آپ گھنٹوں اپنے گزار دیں اور تب بھی اچھا کھانا بنے گا یا آپ ایک ہی دن میں ساری cleaning start کر دیں اور شام کو آپ کسی قابل بھی نہ ہوں اور اگر آپ working ہیں تو workplace پر آپ سارا سارا دن جو ہے وہ کسی ایک ہی کام میں جوتے رہیں آپ points بنائیں اور آپ دیکھیں کہ آپ نے کون سے دن کس چیز کو جو ہے وہ address کرنا ہے کون سا کام کرنا ہے اور اپنے کام کو smartly کرنا سیکھیں تو اس طرح سے آپ کا motivation level بھی جو ہے وہ high رہے گا اور آپ اس کام کو بہت اچھے طریقے سے بہترین طریقے سے perform کر سکتے ہیں next point جو بہت important ہے وہ یہ ہے کہ اپنی ایک productive routine set کریں آپ کے ہر کام کے لیے ایک time allocate ہونا چاہیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ نے کس time پر کیا کرنا ہے ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ tv دیکھ رہے ہیں تو سارا time tv دیکھ رہے ہیں rest کر رہے ہیں تو گھنٹوں بیٹ پر لیٹے rest کر رہے ہیں یا سو رہے ہیں یہ چیزیں بالکل غلط ہیں آپ جو ہے وہ بالکل ایک lazy routine نہ بنائیں بلکہ ایک active routine بنائیں کیونکہ یہ جو lazy routine ہے یہ انسان کو demotivated کرتی ہے demoralize کرتی ہے اس کو اس کے point سے ہٹا دیتی ہے آپ اپنی ایک active routine set کریں جس میں ہر چیز کے لیے ایک proper time ہونا چاہیے آپ نے نماز پڑھنی ہے آپ نے قرآن پڑھنا ہے آپ نے kitchen کا کام کرنا ہے آپ نے work place پر جانا ہے کتنے بجے جانا ہے کتنے بجے گھر پہنچنا ہے کتنا time گھر کو دینا ہے کتنا time آپ نے جو ہے وہ اپنے لیے نکالنا ہے آپ کے پاس ہر چیز کا ایک time schedule ہونا چاہیے جس کے مطابق آپ اپنی چیزوں کو manage کریں یقین کریں کہ یہ جو routine ہے یہ آپ کو بہت motivate رکھتی ہے اور آپ کو بہت سی مسئلوں سے نکال لیتی ہے آپ کو negativity سے نکال لیتی ہے آپ کو اپنے track پر رکھتی ہے آپ کو ایک healthy mind دیتی ہے آپ کو positive thinking دیتی ہے اور اب بالکل بھی آپ کے پاس time نہیں ہوتا کہ آپ ادھر ادھر کی کوئی فضول باتیں سوچیں آپ ایسا کر کے دیکھیں آپ دیکھئے گا کہ آپ کی life میں کتنا change کتنا positive change آتا ہو next point یہ ہے کہ آپ اپنا me time نکال لیے اپنے آپ کو time دیجئے اپنے آپ سے محبت کیجئے وہ تھوڑا سا time دس منٹ پندرہ منٹ ایک گھنٹہ جو صرف آپ کا اپنا ہو وہ کسی اور کا نہ ہو اس میں آپ اپنے اپنے سے related اپنے اوپر working کیجئے اپنا rest کریں اپنے skin care کریں book reading کریں walk کریں اپنے آپ کو time دیں اپنے آپ سے باتیں کریں آپ نے کیا کیا آج کیا آج کی روٹین تھی اس میں کیا آپ نے صحیح کیا کیا غلط کیا وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جب آپ سوچیں گے تو آپ کو next task جو life کے ہیں جو next day کے ہیں آپ کو اس کے لیے بہت زیادہ motivation ملے گی اور آپ کو اپنا احتحساب کرنے کا بھی موقع ملے گا کہ آپ نے آج کسی کے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں کی کوئی غلط کام تو نہیں کیا اپنے بچوں کے ساتھ اپنی family کے ساتھ آپ کا attitude کیسا تھا آپ جو job کرتے ہیں وہاں پر آپ کا overall کیسا دن گزرا کچھ غلط تو نہیں کیا صحیح کیا 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 نہیں کیا سو آپ کو بہت سے questions ایسے ملیں گے جو busy routine کی وجہ سے آپ ان کو address نہیں کر پاتے لیکن اس me time میں آپ جب خود سے باتیں کرتے ہیں خود کو time دیتے ہیں تو آپ کو بہت سی باتیں جو ہیں وہ خود سے کرنے کا موقع ملتا اور بہت سی باتیں ایسی پتا چلتی ہیں جو miss ہو رہی ہوتی ہیں یا ignore ہو رہی ہوتی ہیں my next point is to keep yourself healthy مطلب یہ کہ اپنی صحت کا بہت خیال رکھئے اس کو ہمیشہ priority پر رکھئے کیونکہ اگر ہم physically fit ہوں گے تب بھی ہم اپنی life کے باقی task جو ہیں وہ صحیح طرح سے کر سکتے ہیں اگر ہم physically جو ہے وہ fit نہیں ہوں گے تو obviously کوئی بھی کام ہمارا آگے نہیں بڑھ سکے گا تو اچھا کھائیے صحت مند غزہ کھائیے تاکہ آپ physically اور mentally بھی صحیح رہ سکیں کیونکہ صحت مند دماغ کا تعلق obviously صحت مند جسم سے ہی ہوتا ہے last but not the least be contented in your life اپنی life میں ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرنا سیکھئے صبر کرنا سیکھئے کانے رہنا سیکھئے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مکمل انسان منا دیا یہی اس کے احسانوں میں سب سے بڑا احسان ہے باقی تو جو نیمتے ہیں وہ تو uncountable ہے کہ ہم چل سکتے ہیں ہم پھر سکتے ہیں اور یہ چیز نہ صرف خود اپنے تک رکھئے بلکہ یہ چیز اپنے بچوں کے اندر انکلکیٹ کرنے کی کوشش کریں کہ وہ ہمیشہ ہر چیز پر الحمدللہ کہیں یہ چیز جب ہمارے اندر آ جاتی ہے تو بہت سی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بھی ہمارے گھر کے اندر داخل ہوتی ہیں اور ہمیں ہمارے منزل کو ہمارے سفر کو ہمارے چیلنجز کو بہت آسان کر دیتی ہیں اپنی فیملی میں اپنے بچوں کے اندر اس عادت کو پفتہ کریں کہ ہمیشہ اور ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا سیکھیں اور یقین کریں کہ یہ contentment یہ شکر گزاری ہماری life میں اتنی positive changes لے کر آتی ہے جن کو ہم imagine بھی نہیں کر سکتے بس آج کی ویڈیو اتنی ہی ہے next time انشاءاللہ کسی new topic کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی اجازت دیجئے اللہ حافظ